نوم والقلم وما يسکون جھارکنڈ گورکشا کے نام پر ہوئے قتل میں مجرموں کو بچانے کے لئے دھرنے پر بیٹھے بی جے پی لیڈران رام مندر نہیں بنا تو ہم قربانی دینے والے دستے تیار کریں گے بینے اکٹیار کا بیان دہلی حکومت نے تین دن کے بعد ختم کر دیا انتظام اب زکاة فانڈیشن رہن گیا مسلمانوں کو فراہم کر رہا ہے سب بھی سہولیہ رینوکا چودری نے کہا فلم سنیت ہی نہیں پارلیمٹ میں بھی ہے کاشٹنگ کاؤچ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی وزیراعظم کو مارنے کے آڈیو کلپ ملزم گریفتار خاتوں میں کب آئیں گے پندرہ لاکھ روپے آٹی آئی پر پی ایم او نے دیا یہ جواب کینیڈا وین راہگیروں پر چڑھا دی دس افرادہ لاکھ پندرہ زخمی اسرائیل پر شام سے حملہ ہوا تو بشاہ الاسد کو قیمت چکانی پڑے گی سہنی وزیر کا بیان امریکہ کا شام سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں روس کا بیان محسل میں مسجد نوری کی تعمیر نو کے لئے امارات پانچ کروڑ ڈالر دے گا افغانستان صوبہ فیاب میں بم دھماکے میں جنرل حالات انتہا پسندی کو ہوا دینے کے لئے بعض مغربی سیاستدانوں کی زبان زہر اگل رہی ہے ترک وزیر خالجہ کا بیان جو اوری معاہدے کو ضرور پہنچا ہے تو بھیانک نتائج آپ کے منتظر ہیں روحانی کی ٹرمپ کو دھمکی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی واد کے تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے میں انصار عزیز ندوی آج کے خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کے خدمت میں ہوں حاضر ہوں آئیے خبروں کی تفصیلات پر نصر کرتے ہیں پہلے خبر بنتوال سے ہے یمی پی یعنی آل انڈیا مہیلہ ایمپاورمنٹ پارٹی کے ایک امیدوار کو یہاں بنتوال اسمبلی حلقے میں عدالتی حراست میں لے جانے کے خبر موصول ہوئی ہے اطلاع کی مطابق ملزم امیدوار کی شناخت شمیر اور شمی کے حصے سے کر لی گئی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شمیر امیدواری کی پرجے نامزدگی دینے کے لیے پوری تیاری میں تھا اس پر برہمہ کوٹلو ٹول پلازا پر حملہ کر کے گرانے کے الزامات ہیں اسی کے چلتے اس کے خلاف وارنٹ جاری کیا گیا تھا بروسپیر کو جب عدالت میں حاضر ہوئی تو اسی وقت عدالت نے اسے عدالتی حراست میں دے دیا شمیر اس سے پہلے جی ڈی ایس کی امیدوار کے طور پر امتحانات میں حصہ لے چکا ہے اور اس بار یم ای پی سے قسمت آزمائی کی کوشش کر رہا تھا اب خبر کندہ پور سے کوٹیشور مندر کے قریب واقعے ایک ندی میں نہانے کے غرض سے اترے دو طلبہ کے دوب کر حلاق ہونے کے خبر موصول ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق دونوں طلبہ کی شناخت کیرتن عمر انیس مقیم سینہ پور اور سچین عمر انیس مقیم کالاور کی حیثی سے کر لی گئی ہے یہ دونوں سرکاری کالج میں بی اے اور بی قوم کے طلبہ تھے امتحان کی تیاری کے لئے کالج میں چھٹیاں چل رہی تھی اور ہارڈ ٹکٹ حاصل کرنے کے غرض سے یہاں پہنچنے کے بعد ہارڈ ٹکٹ حاصل کر کے مندر کے قریب واقعے ندی میں نہان کر واپس لوٹنے کے غرض سے ندی میں اترے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے ڈوبنے کی اطلاع پاگر پورا گاؤں جمع ہو گیا تھا طلبہ اپنے کھیل کی وجہ سے علاقے میں مشہور ہونے کی بات کہیں گئی ہے اب خبر نئی دہلی سے بی جے پی کے تین سابق یمیلے اور کچھ مقامی گروپ جھارکنڈ کے رامگڑ میں گوشتہ سال علی مدین انساری کو بھیڑ کے ذرے پیٹ پیٹ کر مارے جانے کے معاملی کی جانچ سی بی آئے اور انی اے سے کرانے کے مطالبے کو لے کر گوشتہ ہفتے سے دھرنے پر بیٹے ہوئے ہیں واضح ہو کہ جھارکنڈ کی فاش ٹریک عدالت نے گو رکشہ سے جڑے ایک معاملے میں گیارہ گو رکشکوں کو مرقیت کی سزا سنائی تھی جس میں بھاچپا لیڈر اور بجرنگ دل گو رکشہ سمیتی کے مقامی ممبران شامل تھی وہیں ایک ملزی پر فیصلہ زیر سماعت ہے کیونکہ اس معاملے میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ اس کی سنوائی آئی پی سی کے تحت ہو منچ کے بینر تلے رامگڑ شہر میں پندرہ روزہ دھرنے پر بیٹے ہیں اخبار کی مطابق ہندو سماج پارٹی کمل اشتیواری نے بنائی تھی جنہیں پیغمبر محمد کے خلاف قابل اعتراض بیان کے لیے پہلے گریفتار کیا جا چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رامگڑ یوہ سنگ نوجوانوں کی ایک سماجی تنظیم ہے ہزاری باغ میں برکا گاؤں کے سابق امیلے لوکنات مہتو ہزاری باغ کی ہی یمیلے دیوی دیال کی شواہو بھی دھرنے میں شامل ہیں اب قبر نئی دہلی سے رام مندر کو لے کر بی جے پی لیڈر وینے کٹیار نے متنازع بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر رام مندر نہیں بنا تو ہم قربانی دینے والے دستے تیار کریں گے یہ دستہ مندر تعمیر کرے گا نیو سی ایٹین سے بات چیت میں وینے کٹیار نے کہا کہ جب تک معاملے میں پروگرام قائم رہے گا لیکن ہم یہ عمل جاری رکھیں گے مینے کٹیار نے کہا کہ بھومی ہماری ہے لیکن عدالت کے فیصلہ آنے تک ہم قربانی پروگرام کو ملتوی رکھیں گے حالانکہ ہمارا عمل جسری رہے گا اگر ہمارے حق میں فیصلہ یا کام نہیں ہوا رام مندر میں کچھ رکارٹ پیدا ہوئی تو ہم دستے تیار کریں گے یہ دستہ مندر تعمیر کرے گا رام مندر کے لئے وقت وقت پر جو بھی ضرورت ہے وہ ہم لوگ کرتے رہیں گے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ٹہراؤ یا شک نہیں ہے یہ برابر چلتا رہے گا اب قبر نئی دہلی سے دہلی کے وقلہ علاقے میں مقیم روہنگیہ پناہگزین مسلمانوں کی جھگیوں میں آگ لگنی کی وجہ سے سب کچھ جل کر ختم ہو گیا تھا یہاں تک کہ ان کے بدن پر جو کپڑے تھے وہی باقی وجہ تھے حادثے کے بعد دہلی سرکار کی جانب سے وقلہ کے ممبر اسمبلی امانت اللہ خان کی نمائندے نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کو ساری سہولیات اور پچیس ہزار روپیہ کیش بھی مہایا کرائیں گے اس کے علاوہ یہاں کچھ انجیوز بھی کام کر رہی تھی مگر تین دن گزرنے کے بعد دہلی حکومت نے اپنا سارا انتظام ختم کر دیا ہے اور وہ لوگ زمین اور آسمان کی بیچ کھلے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں اب زکاة فانڈیشن آف انڈیا نے ان کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے دہلی سرکار کی جانب سے اسڈی ہم نے بھی یہ بات واضح کی تھی کہ ہم نے ان کو دوبارہ اسٹیبل کرنے کے لیے سرکار کو خط لکھا ہے جس میں پچیس ہزار روپیہ فی فیملی بھی شامل ہے لیکن آج تک ان کا وعدہ پورا نہیں ہوا ہے تین دن تک دہلی سرکار نے سرکار کی جانب سے ان کے رہنے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا تھا ساتھ ساتھ کئی ساری انجیوز بھی کام کر رہی تھی مگر تین دن کے بعد جیسی سرکار نے بندوبست ختم کے ویسی انجیوز کے لوگ بھی آن سے غائب ہو گئے ہیں لیکن اب زکاة فانڈیشن ساری سہولیات فرام کر رہی ہیں جس سے وہ خافی خوش ہیں خیال رہے کہ جس زمین میں چھالیس رہنگیا مسلم خاندان پناہوزین تھے وہ زکاة فانڈیشن کا ہی ہے لیکن آگ لگنے کی وجہ سے ان کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا تاہم اب زکاة فانڈیشن اس جگہ میں مکان تیار کر رہا ہے اور جلد ہی ان کو اس میں لائے جائے گا ایک اور خبر نئی دہلی سے کانگریس رہنما رینوکا چودری نے منگل کو کہا کہ کاسٹنگ کاؤچ کلچر صرف فلم انڈیشٹری تک ہی محدود نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بھی اس سے متاثر ہے رینوکا چودری نے کوریوگرافر سروش خان کی متنازع بیان پر اپنا ردیامل دیتے ہوئے بات گئی ہے بتا دیں کہ سروش خان نے کہا تھا کہ فلم سنات میں کاسٹنگ کاؤچ عام ہے اور یہ فنکاروں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے حالانکہ تنازعہ بڑھنے پر سروش خان نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی تھی رینوکا چودری نے کہا یہ صرف فلم سنات تک محدود نہیں یہ ہر جگہ ہے اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے یہ مسوچی ہے کہ پارلیمنٹ یا کوئی دوسرا دفتر اس سے بچا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو اس کے اخلاف کھڑا ہونا چاہیے اور ہیش می ٹو کی شروعات کرنی چاہے اس سے پہلے بالی وڈ کی مشہور کوریل گرافر سروش خان نے کاسٹنگ کاؤچ کی دفعہ میں متنازعہ بیان دیا سروش نے کہا یہ تو بابا آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے ہر لڑکی پر کوئی نہ کوئی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے سرکار کی لوگ بھی کرتے ہیں حالانکہ تنازعہ بڑھنے پر انہوں نے اپنے بیان کے لیے معافی مانگ لی سروش خان نے یہ بھی کہا کہ ہالی وڈ سنت میں اگر کسی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو اسے نوکری بھی ملتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر بالی وڈ انڈریسٹری میں کچھ غلط ہوتا ہے تو یہاں لوگوں کو روٹی بھی ملتی ہے سروش خان نے کہا کہ لوگوں کو فلم سنت کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اب خبر چنائے سے کوئی متور پولیس نے منگل کو وزیراعظم نریندر مودی کے قتل کی سازش رچنے والی ایک شخص کو گرفتار کیا ہے ملزم 1998 سیریل دھماکے کا مجرم رہ چکا ہے سوشل میڈیا پر آڈیو کلپ وائرل ہونے کے بعد پولیس نے یہ کاروائی کی جس میں وہ پی ایم کو قتل کرنے کی بات کر رہا تھا پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر آٹھ منٹ کا یہ آڈیو شیر کیا جا رہا تھا جس میں وہ ایک ٹرانسپورس کانٹریکٹر سے بات کر رہا تھا گرفتار کیا گیا شخص سیریل بلاشٹ معاملے میں سزا پوری کر چکا تھا اور فیلحال کینٹور میں رہ رہا تھا پولیس نے بتایا دونوں کی درمیان گاڑیاں خریدنے کی بات چل رہی تھی لیکن اچانک ملزم کہنے لگا کہ اس نے مودی پی ایم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس نے کہا کہ 1998 میں سابق نائے وزیراعظم لالکرشن اڈوانی کے کوئی مطور دورے کے دوران اس نے ہی بم نصم کیے تھے بتا دیں کہ فروری 1998 میں کوئی مطور میں بم دھماکی ہوئے تھے جس میں 58 افراد حلاک ہوئے تھے اور کروڑوں کی عملہ کو نقصان پہنچا تھا پولیس کے مطابق گفتگو کے دوران ملزم کنٹریکٹر سے کہہ رہا تھا اس کے علاوہ کئی معاملے درج ہیں اور وہ یک سو سے زائد گائیڑیوں کو نقصان پہنچا چکا ہے فیلحال ملزم پولیس کی حراست میں ہے اور اس سے پوچھ گچھ جاری ہے اب خبر نئی دہلی سے دوہزار چودہ کے لوگ سبہ انتخابات کے دوران انتخابی مہم میں وزیراعظم نرندر مودی نے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک کے بینک اکانڈ میں پندرہ لاکھ روپے آئیں گے مہن کمار شرما نے اس معاملے پر آر ٹی آئی ڈالی جس میں انہوں نے پوچھا کہ وہ رقم ان کے خاتے میں کب آئے گی اس کے جواب میں وزیراعظم کے دفتر نے مرکزی اطلاعات کمیشن سے کہا کہ آر ٹی آئی ایکٹ کے تحت اس کے معلومات نہیں دی جا سکتی مہن کمار نے وزیراعظم کے ذریعے ایک ہزار اور پانچ سو کے نوٹ بند کر دینے اٹھارہ دن بعد چھبیس نومبر دوہزار سولہ کو ایک درخاز ڈالی تھی جس میں انہوں نے لوگوں کے ایکاؤنٹس میں پندرہ لاکھ روپے جمع ہونے کی تاریخ پوچھی اس معاملے کی سماعت کے دوران شرما نے چیف انفارمیشن کمیشنر آرک کے ماتھر کو بتایا کہ وزیراعظم دفتر اور ریزور بینک آف انڈیا نے انہیں مکمل تفصیلات نہیں دی اس کے جواب میں ماتھر نے بتایا پی ایم او نے کہا ہے کہ مہن کمار کی جانب سے طلب کردہ معلومات آر ٹی آئی ایکٹ کے سیکشن ٹو ایف کے تحت معلومات کی تعریف میں نہیں آتی وزیراعظم دفتر کی مطابق درخاز گزار نے دوسری چیزوں کے علاوہ یہ معلومات بھی مانگی تھی کہ وزیراعظم کے وعدے کے مطابق لوگوں کے ایکاؤنٹس میں کب وہ پندرہ لاکھ روپے ڈالے جائیں گے اب خبر کینڈا سے کینڈا میں ایک وین کے ذریعے راہگیروں کو کچلنے کے واقعے میں دس افراد حلاق ہو گئے ہیں ٹورنٹو پولیس کے مطابق پچیس سالہ ڈرائیور الیک مینا سیان نے جان بجھ کر اپنی گاڑی عام لوگوں پر چڑھا تھی اس واقعے میں پندرہ سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے جبکہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے اس واقعے کا پس منظر فی الحال غیر واضح ہے الیک مینا سیان ٹورنٹو کے نوائی علاقے رچمنڈ ہل کا رہائشی ہے جس کا کوئی مجرمان ریکارڈ نہیں ہے واضح رہے کہ ٹورنٹو میں اس ہفتے ترقیہ آفتہ ممالک جی سیون کی اوزائے خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے اب خبر فلسطین سے اسرائیل کے ایک عالی حدیدار نے خبردار کیا ہے کہ اگر سہیونی ریاست پر شام سے ایران نے حملہ کیا تو اس کی قیمت بشار الاسد کو چکانی پڑے گی اسرائیلی وزیر برا انفرسٹرکچر انرجی اور آبی وسائل یو وال اسٹینس نے سومار کو وائن نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر شامی صد بشار الاسد نے ایرانیوں یا کسی اور انصر کو شام کی سرزمین سے اسرائیل پر حملے کی اجازت دی تو اس کے نتائج انہی کو بھگتنے پڑیں گے اسرائیلی وزیر نے کہا کہ وہ بشار الاسد اپنے نظام اور اپنے وجود ہی کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسرائیل کے مستقبل اور اس کی سیکوریٹی کے لیے اہمیت کا حامل ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ معاملات اس حد تک خراب نہیں ہوں گے کہ ایک مکمل جنگ چھڑ جائے اب خبر ماسکو سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاعروف نے باور کرایا ہے کہ اگرچہ واشنگٹن نے کہہ چکا ہے کہ اس کے پاس شام سے کچھ کرنے کا منصوبہ ہے تاہم وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا روس ٹوڈی ٹی وی چینل کی مطابق لاعروف نے منگل کے روز بیجنگ میں یعنی شنگائی تاؤن تنظیم کے رکن ممالک کی وزرائے خارجہ کی اجلاس کی دوران کہا کہ بعض ممالک پر مشتمل ایک گروپ نے اعلانیہ طور پر شام کی تباہی کی ذمہ داری اپنے کاندوں پر لی ہے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ شام سے وہ امریکی فورسس واپس بلانے سے متعلق صدر ڈونالڈ ٹرم کے بیان کے برعکس امریکہ فرات کے مشتق میں تائیناتی کی سرگرمی میں مصروف ہے اور وہ وہاں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اب خبر دبائی سے اراق اور متحدہ عرب امارات کے درمیان موصل کی مشہور اندوری جامعہ مسجد اور اس کے تاریخی مینار الحدبہ کی تعمیر نوں کے حوالے سے اتفاق قرائے ہو گیا ہے یہ دونوں تعمیرات اگوشتہ جون میں شہر سے دائش تنظیم کو نکال دینے کے لیے ہونے والے ماریکے کے دوران تباہ ہو گئی تھی پیر کے روز بغداد میں قومی آجائب خانمی منقضہ ایک تقریب کے دوران امارات کی وزیر ثقافت نورہ القعبی نے اعلان کیا کہ ان کا ملک تعمیرات عمل کے لیے پانچ کروٹ چار لاکھ ڈالر کی رقم فراہم کرے گا القعبی کے مطابق کے منصوبہ پانچ سال میں مکمل ہوگا جس کا مقصد صرف تعمیر نو ہی نہیں بلکہ عراق کے نوجوانوں کی امیدوں کو پھر سے لوٹانا ہے اب خبر افغانستان سے افغان صوبے فریاب کی تحصیل آلمار میں تالیبان اسکریت پسندوں کے بم حملے میں چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں فریاب کے دفتر گورنر کے ترجمان احمد جاوید بیدار کا کہنا ہے کہ تالیبان اسکریت پسندوں نے سڑک کنارے نصب کردہ بم کو رینجر کے کمانڈر جنرل فاروق قاطا کے بھی سوار ہونے والی بکتر بند گاڑی کے گزر کے وقت ہوا میں اڑا دیا انہوں نے بتایا کہ حملے میں جنرل قاطا سمیت ان کی تین گارڈز ہلاک جبکہ تین گارڈز زخمے ہو گئے ہیں اب قبر ترکی سے وزیر خالجہ مولود چاوش اولو نے کہا ہے کہ مغربی یورپ میں انتہا پسندی میں اضافہ کا ایک سبب باست سیاستدانوں کی نفرت آمیز زبان ہے جس کا نتیجہ خطرناک ہوگا انہوں نے اس بات کا اظہار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے امن و سلامتی نامی خصوصی اجلاس سے خطاب کی دوران کیا وزیر خالجہ نے کہا کہ نوجوانوں کو دنیا میں امن و آشتی کے پھیلاوں میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جس کے لئے سیاستدانوں پر بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے مغربی یورپ میں بڑھنے والی انتہا پسندی کا ایک سبب باست سیاستدانوں کی زہر و اگلتی زبان ہے جو کہ معاشروں میں فتنہ پیدا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ انتہا اور بنیاد پرستی کو جڑ سے اکھاننے کے لئے اتحاد و ایک جہتی پر عمل کرنا ہم سب کا اولین فریضہ ہے جبکہ نوجوانوں میں اس کا شور پیدا کرنے کے لئے ہم تمام کوششیں بروئے کار لائیں گے اب خبر ایران سے ایرانی صدر حسن روحانی نے اپنے امریکی ہم منصب ڈونالڈ ٹرمپ کو دھمکی دی ہے کہ وہ جہری معاہدے میں شامل رہیں ورنہ دوسری صورت میں انہیں بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا منگل کے روز ایرانی سرکاری ٹی وی پر براہ راست کتاب میں روحانی کا کہنا تھا کہ میں وائٹ ہاؤس میں موجود شخصیہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پرانا کیا تو ایرانی حکمت پورے عظم کے ساتھ حرکت میں آئے گی روحانی کا مزید کہنا تھا اگر کسی شخص نے معاہدے سے روگردانی کی تو وہ جان لے کہ اسے بھیانک نتائج بھگتنے ہوں گے امریکی صدر کے مغربی حلیفوں کی جانب سے ٹرمپ پر دوا بڑھایا جا رہا ہے تاکہ وہ دوہزار پندرہ میں ایران کے ساتھ تیپ آنے والے جوہری معاہدے کو برقرار رکھیں ناظرین ایتی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ